سو ویلکم بیک ٹو میر چینل اسلام علیکم پینٹس کیسے ہیں آپ سب زبردست ہری مرچ آپ کے ساتھ شرکنے جا رہی ہوں ایک ریسیپی جس کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے آپ کو سبجھ نہیں آئے گی یہاں پر میں نے دھوگ لی ہیں سبز مرچے چھے ادد مرچے لے لی ہیں اور چھے پیس میں نے چکن کے لے لی ہیں اس میں ایک چمچ سویا ساس ایک چمچ سرکا اور ایک چمچ چلی ساس کشک دھنیا نمک چاٹ مسالہ دو چمچ آرہ چاہ کا چمچ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹکہ بوٹی مسالہ ہر امیچ سے ٹکہ بوٹی آپ کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے کبھی بھی یہ ٹرائے نہیں کیا تو آج لازمی ٹرائے کریں موہ میں پانی آ رہا ہے مجھے تو دیکھ کر بھی یہ ویڈیو میں نے پہلے ریکارڈ کر لی ہوئی تھی تو اب میں اس کو وائس آور کر رہی ہوں تو ان کو دیکھ کے پانی آ رہا ہے تو یہ زبردست سی ریسپی آپ نے تیار کرنی ہے چاٹ مسال آپ نے زیادہ ایڈ کرنا ہے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے ان کو پکانا ہے اس میں آپ لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ادھرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیاز آپ ایڈ نہیں کریں گے تو یہاں پر لیسن کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو پہنچ سے شیئر منٹ تک چکن اچھے سے بھون لیں گے مسال اچھے سے ہمارا بن گیا ہے اور سارے مسالہ جات بھی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں دہی وغیرہ میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور یہ دیکھیں مرشکوں درمیان سے کٹ لگایا ہے میں نے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ میں نے نہیں نکالا اس کو میں نے رہنے دیا آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بن گئی ہیں اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے کوٹنگ کرنی ہے انڈے کی اور بریڈ کی جن کے بریڈ کرمز کی اس کے بعد ہم نے فرائی پین میں ان کو فرائی کر لینا ہے اچھے سے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کو اور پھر دو بار بھی آپ کوٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے سنگل کوٹنگ کی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے یہاں پر یہ بن گئی ہیں ان کو تھوڑے دیر کیلئے فریزر میں رکھنے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو فرائی کر لینا ہے بڑی زبرزرس ریسپی بننے والی ہے سب کو پسند آئے گی گھر میں افتاری میں ضرور بنائیے گا ایک رمضان شریف جانے والا ہے اور یہ ریسپی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت وسط عطا فرمائے اچھی صحت شفاء کاملہ عطا فرمائے آمین ہم سب کے لئے یہ دعا ہے آپ سب کی مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو ایسے انٹرٹین کرتی رہا کریں گے چھوٹی چھوٹی آسان سی ریسپیز کے ساتھ بڑے چینل کی ریسپیز بہت مہنگی پروڈکٹس ہوتی ہیں مہنگے انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سمپل طریقے سے ان کی ریسپیز کوپی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مرچی کا ایک بائٹ تیار مائنیز میں نے اس لئے کیا ہے کیونکہ مرچ میں سبس مرچ ہے نا یہ چلی ہے تو اس میں بیج وغیرہ مرچ والا بھی ہوتا ہے نا تو یہ سویا کہتی ہوں مائنیز جب اس کے ساتھ ایڈ کر کے کھائیں گے تو آپ کر یہ ٹیسٹ بہت اچھا رہے گا